فصل وَإِذْ قَدْ فَرَغْنَا عَنْ بَيَانِ الْقَضَایَةِ مصنف رحم اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَدْ فَرَغْنَا عَنْ بَيَانِ الْقَضَایَةِ اور جب ہم تحقیق فارغ ہو گئے قضایہ کے بیان سے وَذِكْرِ اَقْسَامِهَا اور ان کی اقسام کے بیان سے الْاوَلِيَّتِ وَالسَّانُوِيَّتِ اقسامِ اولیہ اور اقسامِ سانویہ اقسامِ اولیہ بھئی جو ابتداء میں تقسیم کی تھی کہ قضیہ دو قسم پر ہے ایک حملیہ ہوگا یا شرطیہ ہوگا اور اقسامِ سانویہ پھر آگے جو حملیہ کی تقسیم کی تھی اور شرطیہ کی تقسیم کی بھئی جیسے وہ مقصوصہ طبعیہ محصورہ اور محملہ وغیرہ فَحَانَ لَنَا حَانَا کا معنی ہوتا ہے وقت ہونا فَحَانَ لَنَا فَنَقُولُ پس ہم کہتے ہیں مِنْ اَحْكَامِهَا تَنَاقُضُ وَالْعُقُوز کہ قضایہ کے احکام میں سے تناقض اور عقصیں ہیں فَالْنَاقِدْ لِبَيَانِهَا فُصُولَ پس ہمیں چاہیے کہ ہم منعقد کریں ان کے بیان کے لئے کچھ فصلیں ہم ان کے بیان کے لئے کچھ فصلیں منعقد کریں وَنَا ذَكُورَ فِيهَا أُصُولَ تاکہ ذکر کریں ہم اس میں اصول کو بھئی اس میں ہم کچھ اصول ذکر کریں ان کے بیان قضایہ کے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے بھئی یہ تو تمہید باندھ رہے تھے اگلی بات کے لئے فَصْلٌ اَيْحَادَا فَصْلٌ یہ فصل ہے اَتَّنَاقُضُهُ اَفْتِلَاقُ الْقَضِيَّتَيْنِ بِالْعِجَابِ وَالْسَلْبِ بِحَيْسُ يَقْتَزِي لِذَاتِهِ صِدْقُ اِحْدَاهُمَا كِذْبَلْ اُخْرَا اَوْ بِالْعَكْسِ بھئی آگے تناقض کے بارے میں بتلائیں گے آپ کو یاد رکھئے تناقض تناقض نقض سے ہے نقض نقض کا معنی ہوتا ہے باطل کرنا نقض کا کیا معنی ہے باطل کرنا اور اسی سے یہ بابِ تفاعل ہے تناقض اور آپ جانتے ہیں بابِ تفاعل جانبین سے فیل کو چاہتا ہے بھئی تضاربہ کا کیا معنی ہوتا ہے آپس میں دونوں کا ایک گوسرے کی پٹائی کرنا تو دیکھو ایک نے دوسرے کی پٹائی کی اور دوسرے نے پہلے کی پٹائی کی تو دیکھو جانبین سے فیل آتا ہے بابِ تفاعل کے اندر تو یہاں بھی نقض کا معنی ہے باطل کرنا اور تناقض کا کیا معنی ہوا باہم ایک دوسرے کو باطل کرنا بھئی یعنی دو قضیے ہیں ان میں سے پہلا تقاضہ کرتا ہے کہ یہ دوسرا قضیہ باطل ہے یہ غلط ہے اور دوسرا تقاضہ کرتا ہے کہ یہ پہلا باطل ہے اور غلط ہے یعنی دونوں میں سے ایک وقت میں ایک ہی کو سچا مان سکتے ہیں ہم دونوں کو سچا نہیں مان سکتے ایک کو سچا مانتے ہیں تو وہ تقاضہ کرتا ہے دوسرے کو جھوٹا ماننا پڑے گا دوسرے کو سچا مانتے ہیں تو وہ تقاضہ کرتا ہے کہ پہلے کو اب کیا کرنا پڑے گا جھوٹا ماننا پڑے گا بھئی تو ان کی ذات ہی تقاضہ کرتی ہے سورة سمجھ میں آ رہی ہے بھئی ذات ہی تقاضہ کرتی ہے تو اس کو تناقض کہتے ہیں بھئی تناقض یہ جو دونوں کی ذات ہی تقاضہ کر رہی ہے ایک دوسرے کے باطل ہونے کا بھئی اور یہ جو قضیہ ہیں ان کو ایک دوسرے کی پھر نقیض کہیں گے کیا کہیں گے نقیض پہلا قضیہ مثلا دوسرے کی نقیض ہے دوسرا پہلے کی نقیض ہے تو دونوں نقیضین ہیں بھئی نقیضین جیسے مثلا آپ کہتے ہیں زیدن قائمون یہ ایک قضیہ ہوا دوسرا قضیہ ہے زیدن لیسا بی قائمین زید کھڑا نہیں ہے اب زیدن قائمون اور زیدن لیسا بی قائمین دونوں میں سے ایک ہی سچا ہو سکتا ہے دونوں سچے نہیں ہو سکتے بھئی یا تو اگر زیدن قائمون سچا ہے تو زیدن لیسا بی قائمین سچا زید یا تو کھڑا ہوگا یا کھڑا نہیں دونوں میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے دونوں نہیں ہو سکتی بھئی تو ایک اگر سچا مانیں گے تو دوسرے کو کیا ماننا پڑے گا جھوٹا اور اگر دوسرے کو سچا مانتے ہیں تو پہلے کو جھوٹا ماننا پڑے گا بھئی سورت سمجھ میں آرہی ہے بھئی تو یہ ہے تناقض بھئی تو تناقض کا لغوی معنی عربی زبان میں تناقض کا کیا معنی ہوا میں نے بتلا دیا کہ باہم ایک دوسرے کا ابتال کرنا ایک دوسرے کو باطل کرنا اور استلاحی تاریخ وہ مصنف بیان کر رہے ہیں کہ ایک کی ذات ہی تقاضہ کرتی ہے کہ اگر وہ سچا ہے تو دوسرا جھوٹا ہے بھئی یہ ہے تناقض بھئی دیکھئے بھئی فصل ایہادا فصل یہ فصل ہے التناقضہ اختلاف القضیتینی تناقض جو ہے وہ دو قضیوں کا اختلاف ہے بالعیجابی والسلبی عیجاب اور سلب کے ساتھ ان کے ایک موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہے بحیث یقصدی لذات ہی اس حیثیے سے کہ تقاضہ کرتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے کون تقاضہ کرتا ہے صدق احداؤما یہ فائل ہے یقتضی کا تقاضہ کرتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے ہی صدق احداؤما ان دونوں میں سے ایک کا سچا ہونا اس بل اخرہ دوسرے کے لوٹا ہونے کا اور بالعاکسی یا اس کا عادت بھئی یعنی دوسرے کا سچا ہونا تقاضہ کرتا ہے پہلے کے ذاتے ہونے کا قولنا زید قائم جیسے کہ ہمارا قول زید قائم وزید لئی سب قائم بھئی یہ دونوں ان دونوں میں تناخلت ہے اور یہ دونوں قضیے ایک دوسرے کی نقیز ہیں ایک کو مانیں گے تو دوسرے کو غلط ماننا پڑے گا اور دوسرے کو صحیح مانیں گے تو پہلے کو غلط بھئی یاد رکھئے تناقض جس طرح دو قضیوں میں ہے اسی طرح مفرد میں بھی تناقض ہوتا ہے مفرد میں بھی اور ان کو بھی ایک دوسرے کی نقیز کہیں گے نقیز کہیں گے تو نقیزین دو جمع نہیں ہو سکتی ایک کو مانو گے تو دوسری غلط ہوگی دوسری کو مانو گے تو پہلے غلط ہوگی دونوں جمع نہیں ہو سکتی یاد رکھو کوئی قیمتی بات ایک تو ہے نقیزین اور ایک ہے زدین دونوں میں فرق ہے نقیزین جو ہوتی ہیں نہ ان دونوں کا اٹھنا صحیح ہوتا ہے یعنی دونوں کا غلط ہونا یہ بھی نہیں ہو سکتا اور دونوں صحیح ہو جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا نہ دونوں غلط ہو سکتے ہیں اور نہ دونوں صحیح ایک کو صحیح ماننا پڑے گا اور دوسرے کو غلط اسی طرح مفرد کے اندر بھی ایک کو مانو گے ایک ہے تو دوسرا نہیں ہوگا دوسرا ہے تو پہلا نہیں تو نقیزین میں نہ دونوں کا ارتفاع ممکن ہوتا ہے نہ دونوں کا اجتماع ممکن ہوتا ہے نہ ارتفاع ممکن اور نہ جب کے زدین جو ہیں ان کا جمع ہونا تو ممکن نہیں ہوتا لیکن ارتفاع ممکن ہوتا ہے ارتفاع ممکن ہوتا ہے مثلا دیکھئے سفید کی زد کیا ہے سیاہ سفید اور کالہ یہ دونوں ایک دوسری کی زد ہیں لیکن ایک دوسری کی نقیز نہیں سفید سیاہ جمع نہیں ہو سکتے ایک چیز سفید ہے تو وہ سیاہ نہیں جو سیاہ ہے وہ سفید نہیں تو ان دونوں کا جمع ہونا درست جمع نہیں ہو سکتے ہاں دونوں اٹھ سکتے ہیں ایک چیز نہ سفید ہو نہ سیاہ ہو نیلی ہو پیلی ہو سبز ہو سورک ہو تو دونوں کا دیکھو جمع ہونا ممکن نہیں تھا لیکن دونوں کا ارتفاع ممکن ہے سمجھیں جہاں اس طرح ہو وہاں سمجھیں یہ دونوں نقیزین نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں زدین ہیں جبکہ نقیزین میں دونوں کا اٹھنا ہی ممکن نہیں جیسے جمع ہونا ممکن نہیں ہو سا اسی طرح اٹھنا بھی ممکن نہیں جیسے قلم اور اس کی نقیز ہے لا قلم ایک چیز یا تو قلم ہوگی یا لا قلم ہوگی دونوں میں سے ایک ضرور اس پر صادق آئے گا اگر قلم ہے تو لا قلم نہیں اور اگر لا قلم ہے تو قلم نہیں اور یہ دونوں تو معلوم جمع نہیں ہو سکتے اور اٹھ بھی نہیں سکتے ایک چیز نہ قلم ہو اور نہ لا قلم ہو کیونکہ لا قلم میں دنیا بھر کی چیزیں آگئیں قلم کے علاوہ گاڑی موڈوسائیکل یہ کتاب کافی یہ تپائی سب کچھ کس میں آگیا لا قلم تو ایک چیز کو یا تو قلم ماننا پڑے گا یا لا قلم یہ نہیں ہو سکتا نہ قلم ہو اور لا قلم تو یہ دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے قلم اور ہو بھی ہو اور لا یہ دونوں آپس میں کیا ہے ایک دوسرے کی نقیز تو نقیزین کا نہ جمع ہونا ممکن ہوتا ہے اور نہ اٹھنا ممکن ہوتا ہے سورة سمجھ میں آت تو نقیزین تو اسی طرح قضایہ کے اندر بھی دو قضیہ جب ایک دوسرے کی نقیز ہیں تو نہ جمع ہونا ممکن اور نہ دونوں نہیں اٹھ سکتے یا تو زید کھڑا ہوگا یا کھڑا نہیں ہوگا کھڑا نہ ہونے کے اندر باقی ساری حالتیں آگئیں بیٹھا ہو لیٹا ہو تو وہ سب اس کے اندر آگئیں سورة سمجھ میں آگئے فرق سمجھ میں آیا زیدین میں اور نقیزین میں تو کہتے ہیں جیسے زید قائم اور زید لیسے بقائم وشرت لتحقق تناقض بین القضیتیں المقصوصتیں اور شرط لگائی گئی ہے تناقض کے پائے جانے کے لیے دو قضیہ مقصوصہ کے درمیان کون سے دو قضیہ مقصوصہ قضیہ مقصوصہ کس کو کہتے تھے جس کا موضوع شخص معین و معین ذات ہو تو دو مقصوص قضیوں کے درمیان تناقض کے پائے جانے کے لیے شرط لگائی گئی ہے وحدات سمانیت کیا شرط ہے بھئی وحدات سمانیت آٹھ وحدتوں کا ہونا شرط ہے بھئی آٹھ چیزوں میں اتحاد ضروری ہے تب دو قضیوں میں تناقض ہوگا بھئی کتنی چیزوں میں اتحاد ہو آٹھ چیزوں میں اتحاد جن کو وحدات سمانیت کہتے ہیں فلا یتخفق بدونیہ پس تناقض نہیں پایا جائے گا بدونیہ ان آٹھ وحدتوں کے بغیر اب کون کون کی ہیں وہ آٹھ وحدتیں دیکھئے گنوا رہے ہیں وحدت الموضوع موضوع کی وحدت یعنی دونوں قضیوں کا موضوع کیا ہونا چاہئے ایک وحدت المحمول اور دوسرا کیا ہے وحدت محمول محمول دونوں کا ایک ہو وحدت المکان دونوں کا مکان ایک ہو وحدت الزمان دونوں کا زمان ایک ہو وحدت القوة والفعل قوة اور فعل میں بھی وحدت ہو وحدت شرط میں بھی وحدت ہو وحدت الجزء والکل جزء اور کل میں وحدت ہو وحدت الاضافت اضافت کی بھی وحدت ہو وقد اور ترقیق جمع ہے وہ آٹھ وحدتیں ان دو شیروں میں بیتن یہ شیر ہے بھئی در تناقض حشت وحدت شرط دان در تناقض تناقض میں حشت وحدت حشت وہی بھئی آٹھ ہے اس کا معنی اوپر سمانیاں جو آیا حشت وحدت آٹھ وحدتیں شرط دان دان کا مطلب جان لے در تناقض حشت وحدت شرط دان تناقض میں آٹھ وحدتیں شرط جان لے وحدتیں موضوع و محمول و مکان موضوع کی وحدت محمول کی محدت اور مکان کی وحدت وحدتیں شرط و اضافت جز و کل شرط کی وحدت اضافت کی وحدت اور جز و کل کی وحدت قوت و فیلت اور قوت اور فیل ہے در آخر زمان اور آخر میں زمانہ آخر میں زمانہ آخر میں زمانہ یہ شیر کے طور پر در آخر لیا ہے یہ معنی نہیں زمانہ سب سے آخر میں دیکھنا ہے بس انہیں ان میں سے آخری کیا ہے زمانہ ہے یعنی یہ آٹھ ہیں بھئی ساتھ گزر گئیں اور آخری یہ ہے تو کہتے ہیں دیکھئے دوبارہ شیر بھئی در شیر کس طرح پڑھنا ہے یہ بھی اسی طرح یاد بھی اسی طرح کرنا بھئی تلفز بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں بھئی در تناقض حشت وحدت شرط دام وحدتِ موضوع و محمول و مکان یوں نہیں پڑھنا وحدتِ موضوع و محمول وہاں کو الگ نہیں پڑھتے بھئی وہاں کو ساتھ ملا کریں پڑھتے ہیں وحدتِ موضوع و محمول و مکان وحدتِ شرط و اضافت جز و کل قوت و فیلت در آخر زمان طریقہ سمجھ میں آیا بھئی یہ وہاں اکثر طلبہ غلطی کرتے ہیں بلکل الگ پڑھتے ہیں وحدتِ موضوع و محمول و مکان نہیں بھئی اسی کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے در تناقض حشت وحدت شرط دام وحدتِ موضوع و محمول و مکان وحدتِ شرط و اضافت جز و قوت و فیلت در آخر زمان فَإِذَفْتَ لَفَتَا فِيهَا جب دو قضیہ مختلف ہو جائیں کیا ان وحدتوں میں ان آج وحدتوں میں لَمْ تَتَنَا قَذَا تو پھر وہ ایک گسرے کے ان میں تناقض نہیں ہوگا واپس میں گسرے کے نقیض نہیں ہوں گے بھئی نَحْو زَيْدٌ قَائِمٌ وَعَمْرٌ لَيْسَ بِقَائِمِنْ بھئی یہ دیکھئے موضوع بدل گیا ایک کیا ہے قضیہ زَيْدٌ قَائِمٌ دوسرا قضیہ کیا ہے عَمْرٌ لَيْسَ بِقَائِمِنْ اب آپ سے کوئی کہے بھئی ان میں تناقض ہے آپ فوراں کیا کہیں گے نہیں کیوں بھئی تناقض میں تو دونوں کا اٹھنا ممکن دونوں کا نہ جمع ہونا ممکن ہوتا ہے اور نہ اٹھنا اور زَيْدْ کھڑا ہو اور عَمْر بیٹھا ہو کھڑا نہ ہو یہ جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں مالوہ ان میں تناقض نہیں کیوں نہیں تناقض اب وجہ کیا ہے اُس کی موضوع لگ ایک کا موضوع ہے زَيْد تو دوسرے کا موضوع ہے عَمْر آگے بھئی وَزَيْدٌ قَائِدٌ وَزَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِМٍ زیدن قائدن زید بیٹھا ہے اور زیدن لئی سبی قائمین زید کھڑا نہیں ہے بھئی زید بیٹھا ہے اور زید کھڑا نہیں ہے دونوں جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں بھئی جب بیٹھا ہے تو اسی حالت میں آپ کہہ سکتے ہیں زیدن قائدن اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں زیدن لئی سبی قائمین تو یہاں کیوں آیا بھئی تناقض کیوں نہیں ہے محمول ایک نہیں ایک کا محمول ہے قائدن اور دوسرے کا قائدن وَزَيْدُن مَوْجُودُن ایسی داری وَزَيْدُن لَيْسَ بِمَوْجُودِن ایسی سوقی بہر دیکھئے زَيْدُن مَوْجُودُن ایک قضیہ زَيْدُن لَيْسَ بِمَوْجُودِن یہ دوسرا قضیہ اگر جگہ ایک ہے پھر تو ان میں تناقض ہے آپ کہنا یہ چاہتے ہیں زَيْدُن مَوْجُودُن یعنی اس وقت ہمارے پاس اور آپ کہتے ہیں پہلا کیا کہا زَيْدُن مَوْجُودُن آپ کہتے ہیں زَيْد کہا موجود ہے ہمارے پاس اور پھر کہتے ہیں زَيْدُن لَيْسَ بِمَوْجُودِن زَيْد ہمارے پاس موجود نہیں آپ دیکھو جگہ ایک ہے آپ تناقض ہے لیکن اگر جگہ مختلف ہو آپ کہتے ہیں زَيْدُن مَوْجُودُن زید موجود ہے کہاں پر فیدار اپنے گھر میں اور آپ کہتے ہیں زید Ар Спасибо زید موجود نہیں ہے یعنی بازار میں جگہیں الگ الگ ہو گئیں جب جگہ الگ ہو گئی اب تناقض نہ رہا اب دونوں سچے ہیں آپ نے کیا کہا زید کیدر موجود ہے گھر میں اور جب گھر میں تو بازار میں ہے تو زید گھر میں موجود ہے اور بازار میں موجود نہیں تو معلوم ہو ان میں بھی تناقض نہیں تو یہاں کیوں نہیں ہے تناقض مکان مختلف ہیں بھئی مکان کیا ہے مختلف تو یہ معنی ہے زیدن موجودن عیفید داری زید موجود ہے یعنی کہ اس گھر میں وزیدن لیس بھی موجودن عیفید سوقی اور زید موجود نہیں ہے یعنی بازار میں وزیدن نائمن عیفی اللیلی وزیدن لیس بھی نائمین عیفی نہاری بھئی آپ نے کہا زیدن نائمن زید سویا ہوا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں زیدن لیس بھی نائمین زید سویا ہوا نہیں ہے اگر یہ زمانہ ایک ہو تو ایک ہی زمانے میں زید سویا ہو اور ایک اسی زمانے میں زیدن نا سویا ہو یہ نہیں ہو سکتا بھئی ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتا ہے تو زمانہ علاقہ پھر دونوں سچیں آپ نے کہا زیدن نائمن زید سویا ہوا ہے بھئی کس وقت سویا ہے آپ نے کہا رات کے وقت بھئی اور پھر آپ اوراں ہی بولے زیدن لیسہ بنائمی زید سویا ہوا نہیں ہے بھئی کس وقت نہیں سویا بھئی دن میں نہیں سویا تو دیکھو زمانہ مختلف ہوا تو بھی تناقض کیا ہوا فاتح دونوں سچے ہو سکتے دونوں سچے ہیں بھئی زیدن نائمون ایف اللیل زید سویا ہے یعنی راہ سویا ہوا ہے رات میں وزیدن لیسہ بنائم اور زید سویا ہوا نہیں ہے ایف النہار یہ دن میں تو یہاں کیونی تناقض بھئی کیونکہ زمانہ مختلف ہے شعبش وزیدن متحرک الاصابع اور زید جو ہے انگلیوں کو حرکت دینے والا ہے یعنی زید کی انگلیاں حرکت کرنے والی ہیں ای بی شرط کونی ہی کاتبان یعنی اس کے کاتب ہونے کی شرط پر وزیدن لیسہ بھی متحرک الاصابع اور زید کی انگلیاں حرکت نہیں کرتی ہیں ای بی شرط کونی ہی غیر کاتبین یعنی اس کے غیر قاتب ہونے کی شرط پر تو دیکھو شرط بدل دی ایک ہے زیدن متحرک الاصابع دوسرا ہے زیدن لیسہ بھی متحرک الاصابع اگر شرط ایک ہو کہ دونوں نہیں ہو سکتے قاتب ہونے کی حالت نہیں زید متحرک الاصابع بھی ہو اور متحرک الاصابع نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا لیکن اگر شرط بدل دی کہ متحرک الاصابع کس وقت ہے جب کتابت کرتا ہے اور غیر متحرک الاصابع ہے وہ کس وقت تھا جب کتابت نہیں تو دونوں میں شرط علاقہ لگ ہے تو دونوں سچے ہوتے ہیں بھئی یہ صورت میں بھئی تو یہاں کیوں نہیں تناقض بھئی شرط مختلف ہے شابر تو یہ معنی ہے وزید متحرک الاصابع زید جو ہے زید کے انگلیاں حرکت کرنے والی ہیں اے بی شرط کون ہی کاتبن یعنی اس کے کاتب ہونے کی شرط پر وزید اللہی سبھی متحرک الاصابع اور زید متحرک الاصابع نہیں ہے اے بی شرط کون ہی غیرہ کاتبین یعنی اس کے کاتبن نہ ہونے کی شرط پر وَلْخَمْرُفِدْدْنِ مُسْكِرُن دَنْنُ نُون مشدد ہے بھئی یہ مٹکے کو کہتے ہیں دَنْن مُسْكِر نَشَعَاوَرْ بَئِ وَلْخَمْرُفِدْدْنِ مُسْكِرُن مٹکے میں جو شراب ہے وہ شراب جو مٹکے میں ہے مُسْكِرُن وہ نَشَعَاوَرْ ہے دوسری طرف آپ کہتے ہیں وَلْخَمْرُفِدْدْنِ لَيْسَبِمُسْكِرِن وہ شراب جو مٹکے میں ہے وہ نَشَعَاوَرْ نہیں ہے اگر یہاں دیکھئے اب آپ سے کسی نے کیا کہا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مٹکے میں ہو وہ نَشَعَاوَرْ بھی ہو اور نَشَعَاوَرْ نَا بھی ہو آپ کیا کہتے ہیں بھئی میرا مطلب یہ ہے کہ نَشَعَاوَرْ ہونے کا مطلب یہ ہے اس میں نَشَعَا کی صلاحیت ہے اس میں کس کی صلاحیت ہے صلاحیت ہے یعنی اگر اس کو کوئی پی لے گا تو اس کو ضرور نَشَعَا چڑھے گا اچھا بھئی آپ نے کہا کہ وہ شراب جو مٹکے میں ہے وہ نَشَعَاوَرْ نہیں ہے وہ کسی اعتبار سے بھئی جب تک مٹکے میں ہے اس وقت تک نَشَعَاوَرْ نہیں جب کوئی پیے گا تب نَشَعَاوَرْ ہوگی بھئی تو دیکھو یہاں پر بھی ایک فرق آیا تناقض نہ رہا کس وجہ سے کیونکہ قوة اور فیل میں آپ نے ایک ہوتا ہے بالقوة چیز کا کہ اس میں صلاحیت ہو اور یہ کیا ہے بالفیل ہو کہ وہ کیا کرے عمل میں ہو بھئی یعنی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں وَالْقَمْرُ فِدَّنِّ مُسْكِرُنْ وہ شراب جو مٹکے میں ہے مُسْكِرُنْ وہ نَشَعَاوَرْ ہے اَيْ بِالْقُوَتِ یعنی بِالْقُوَتْ وہ نَشَعَاوَرْ ہے اس میں صلاحیت ہے وَالْقَمْرُ لَيْسَ بِمُسْكِرِنْ فِدَّنِّ اور وہ شراب اور شراب نَشَعَاوَرْ نہیں ہے فِدَّنِّ کس میں مٹکے میں اَيْ بِالْفِیلِ یعنی بِالْفِیل اس وقت وہ نَشَعَاوَرْ نہیں ہے اس وقت اس کی وجہ سے کسی کو نَشَعَا نہیں کیونکہ وہ کہاں موجود ہے بھی مٹکے میں ہے آگے دیکھئے بھئے وَالْزَنْجِيُّ اَسْوَدُ اَيْ قُلُّهُ یعنی کہ سارا کا سارا زنجی حقشی بھئی حقشی کالا ہے اَيْ قُلُّهُ یعنی کہ وہ سارا وَالْزَنْجِيُّ لَيْسَ بِيْ اسْوَدَا اور حقشی کالا نہیں ہے اَيْ جُزْءُهُ یعنی اس کا جُزْ آنی اَسْنَانَهُ یعنی اس کے دانت آپ کہتے ہیں بھئے اَزْنْجِيُّ اَسْوَدُ اور ساتھ ہی کہتے ہیں اَزْنْجِيُّ لَيْسَ بِيْ اسْوَدَا اور کہتے ہیں بھئے دونوں باتیں درست ہیں کس رہتے بعد سے درست ہیں آپ نے جب کہا اَزْنْجِيُّ اَسْوَدُ تو مراد کیا ہے اس کا سارا بدن اور جب آپ نے کہا اَزْنْجِيُّ لَيْسَ بِيْ اسْوَدَا اَزْنْجِي حَبْشِ کَالَا نہیں ہے آپ نے کیا مراد دیا جوز یعنی اس کے دانت کالے نہیں ہیں تو دیکھو یہ تو تناقض اس لیے نہ رہا کہ جوز اور کل میں دونوں میں اختلاف آیا اگر دونوں جوز میں ہوتے یا دونوں کل میں تو پھر اس صورت میں تناقض ہوتا بھئے تو اَسْنَان دانتوں کو کہتے ہیں وَزَيْدُنْ أَبُنْ زید باپ ہے اَعْلِ بَكْرِنْ یعنی بَكْر کا وَزَيْدُنْ لَيْسَ بِعَبِنْ اور زید باپ نہیں ہے اَعْلِ خَالِدٍ یعنی خالد کا اب آپ کہتے ہیں زیدن أَبُنْ اور ساتھی کہتے ہیں زیدن لَيْسَ بِعَبِنْ کہنے والا کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے باپ ہو بھی اور باپ نہ بھی ہو آپ کہتے ہیں باپ میں نے کہا ہے کسے سے باپ سے بکر کا یہ وہ باپ ہے کس کا بکر اور جو میں نے کہا کہ وہ باپ نہیں ہے کس کا خالد کا کہا تو دیکھو یہاں پر کس میں اختلاف آیا اضافت میں اختلاف آیا اس سے تناخذ نہ رہا اضافت میں اختلاف نہ ہوتا صرف بکر کے اعتبار سے کہتے پھر دونوں درست نہیں ہو سکتے تھے وَبَعَضُهُمُكْتَفَوْ بِوَحْدَتَئِنِ اور باز مناتقہ نے اختفا کیا دو وحدتوں پر بھئی صاحبِ کتاب نے تو بتایا بتایا کہ آٹھ وحدتیں ہوں گی تو پھر تناخذ پایا جائے گا باز نے کہا بھئی صرف وحدتِ موضوع و محمول ہو بس تو تناخذ ہوگا وحدتِ موضوع و محمول نہیں تو تناخذ بھی بھئی یہ باقی کی چیزیں وہنہوں نے کیوں نہیں شمار کی کہتے ہیں بھئی وہ سب انہی میں آ جاتی ہیں باقی سب مینی میں داخل ہیں اگر آپ کہتے ہیں بھئی زیدن ابن زید باپ ہے وزیدن لئی سبی ابی اور زید باپ نہیں تو ٹھیک ہے موضوع تو دونوں کا ہے زید لیکن ایک کا موضوع کیا محمول اب دوسرے کا محمول بھی اب لیکن ایک میں اب کسی اعتبار سے مراد ہے بکر کے اعتبار سے بکر کا باپ ہے اور کس کا باپ نہیں ہے خالد تو جب اضافت معتبر ہے اس کے اندار تو محمول کوئی ایک نہ رہا چاہے ذکر آپ نہ کریں لیکن مراد تو ہے آپ کی جب آپ کی مراد ہے تو محمول ایک رہا آپ نے کہا باپ نہیں یہ کس کے اعتبار سے کہا خالد کے اور آپ نے کہا باپ ہے یہ کسے اعتبار سے کہا بکر کے اعتبار سے کہا تو موضوع تو بدل گیا محمول تو بدل گیا بھئی بے شک آپ لفظوں میں آپ نے ذکر نہیں کیا تو چنانچہ وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں سمٹ کر ایڈی کے اندر آ جاتی ہیں تو لہٰذا صرف دو چیزوں میں وحدت ضروری ہے ان دو چیزوں میں موضوع اور محمول ان میں اتخاد ہے تو تناقض ہے اگر یہ زمانے مکان وغیرہ کسی چیز میں فرق آ گیا تو ہم یوں سمجھیں گے موضوع اور محمول میں اختلاف آ گیا سورت سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں بعض جو ہیں اکتفا و بی وحدت این انہوں نے اکتفا کیا دو وحدتوں پر ہی ای وحدت الموضوع وحدت الموضوع والمحمول یعنی موضوع اور محمول کی وحدت پر لندراج البواقی فیہما بوجہ داخل ہونے باقیوں کے انہی کے اندر اس وجہ سے کہ باقی انہی کے اندر درج ہیں انہی میں داخل ہیں بھئی وَبَعْضُهُمْ قَنَعُوا بِوَحْدَتِ النِّسْبَتِ فَقَتْ اور بازوں نے اکتفا کیا قناعت کی وہی اکتفا والمانہ اور بازوں نے اکتفا کیا بِوَحْدَتِ النِّسْبَتِ فَقَتْ صرف وحدتِ نِّسْبَت پر بازوں نے کہا بھئی موضوع محمول کی وحدت کو بھی چھوڑو بس ایک چیز میں وحدت ہونی چاہیے نسبت میں جو محمول کی نسبت کی جاری ہے موضوع کی طرف اس نسبت میں کیا ہونا چاہیے یہ نسبت اس میں اتحاد ہونا چاہیے جو ایک جس نسبت کو ثابت کیا جا رہا ہے ایک قضیے میں بیعین ہی اسی نسبت کی دوسرے میں نفی ہونی چاہیے تو تناقص پایا جائے گا بیعین ہی اسی نسبت جس نسبت کو ایک کے اندر ثبوتی ہے وہ آئے نہیں وہی نسبت دوسرے میں سلبی ہو تو پھر کیا ہوگا تناقص پایا جائے گا بیعین باقی چیزیں کہتے ہیں وہ سب اسی میں آگئیں ایک میں بھی کہیں فرق آئے گا تو ہم کہیں گے نسبت یہ وہ ولی ہے ہی نہیں یہ دوسری نسبت ہے بھئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں وَبَعَضَهُمْ قَنَعُ بِوَحْدَتِ النِّسْبَتِ فَقَتْ اور بعضوں نے اکتفاق کیا خناعت کی بِوَحْدَتِ النِّسْبَتِ فَقَتْ صرف نسبت کی وحدت پر لِأَنَّ وَحْدَتَهَا مُسْتَلْظِمَتٌ بِجَمِعِي ہے آپ کی کتابوں میں بانی بے لام ہونا چاہیے لِأَنَّ وَحْدَتَهَا مُسْتَلْظِمَتٌ لِجَمِعِ الْوَحْدَاتِ اسی کیونکہ نسبت کی جو وحدت ہے یہ مستلزم ہے تمام وحدتوں کو یعنی تمام وحدتیں اس کے ساتھ لازم ہیں بھئی تمام وحدتیں اس کے ساتھ تمام وحدتیں ہوں گی اس نسبت میں تو ہم کہیں گے نسبت ایک ہے اگر تمام نہیں تو ہم کیا کہیں گے نسبت ایک ہی بس تو بس مختصر لفظوں میں کہتے ہیں یوں کہو بس نسبت میں اتحاد ہونا چاہیے بھئی یہ بعض مناطقہ کہتے ہیں بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی کوب اچھی طرح چلیے بس بھئی ہاتھا ہو المرام اللہ علم لحقیقت الکلام